معصومین کے معنوی درجات ایک جیسے ہیں یہ اقصان ہیں مساویہ حصیت رکھتے ہیں اگر کسی نے فقط ثواب کے لئے جانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ثواب جس مزار سے ہوا ہیں معصومین علیہ السلام کے زیارتگہوں میں سے ثواب نصیب ہو جائے گا آپ کو اگر آپ نے توصل کرنا ہے جو شیعہ کے لئے بہت اہم معصومین کے اندر جاذبہ شیعوں کے لئے وہ یہی بنا دیا گیا صرف توصل توصل کا مطلب یعنی اللہ سے دعا مانگیں آئمہ کے وسیلے سے انہیں اپنی حاجات کے آگے پیش کریں حاجات کے سامنے ان کو رکھیں اور بین یدیل حاجہ پھر پیش کریں خدا کے سامنے تو ان کے تفیل خدا وانتبارک وطالہ اللہ ان کی حاجات کو حاجت مندوں کے حاجت کو قبول کر لے گا روا فرمائے گا خوبی سے اعتقاد کے ساتھ توصل کرتے ہیں یہ پہلو سب کے اندر یہ اقصان ہے توصل کے لئے کسی ایک معصوم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے تمام معصومین جیسے دعائیں ہیں توصل کی تمام معصومین کا ذکر ہے اس میں امام حسین کا بھی ذکر ہے اور دیگر معصومین کا بھی ذکر ہے لیکن خود معصومین علیہ السلام کے اندر امام حسین کی نسبت ایک الگ احتمام ہے اگر درجات میں سے دیکھیں درجات ولایت و درجات مانوی کے لحاظ سے دیکھیں معصومین علیہ السلام ہی کی روایات میں ہے کہ امیر المومنین کا درجہ آئمہ حدہ میں سب سے اعلیٰ ہے سب سے برطر ہے اور اس کے بعد اگر ولایت کے درجات میں سے دیکھیں تو امام عصر کا درجہ ولایت کے درجات میں علمانی روایات میں بیان ہوا ہے اور علمانی ذکر کیا ہے کہ امام عصر کی ولایت کا درجہ اعلیٰ ہے بہت اسی وجہ سے آئمہ حدہ امام حسین علیہ السلام خود عارضو کرتے ہیں کہ اے کاش میں سپاہ مہدی میں ایک سپاہی ہوتا میں حسرت ہے آئمہ کو کہ ہم عصر امام مہدی میں ہوتے اور ان کے پرچم کے نیچے ہوتے ہیں یہ خود نشانیاں ہیں قرائن ہیں امام عصر کے مرتبے اور مقام کے اوپر لیکن اس کے باوجود کہ عصمت مشترک خصوصیت ہے امامت مشترک خصوصیت ہے مانویت مشترک خصوصیت ہے ہر چیز میں شریک ہے اس کے باوجود تمام آئمہ حدہ علیہ السلام نے احتمام کیا ہے سید الشہدہ علیہ السلام کے مطلق زیارت میں تعقید ہے امام حسین کی زیارت کی بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اتنی تعقید ہے روایات کے اندر کہ لگتا ہے واجب ہے یہ زیارت بزرگ فقہانی کیوں اتنی تعقید ہیں مقام مشترک ہے سواب ایک جیسا ملتا ہے مزار سارے مقدس ہیں ایک جیسے ہیں فرق نہیں کرنا چاہیے لیکن خود اعمہ نے فرق کیا ہے کسی مزار کے مطلق اتنی تعقید نہیں ہیں جتنی سید الشہدہ کے مطلق ہے سید الشہدہ کی طرف امت کا رخ موڑنا امت کا رخ پھیرنا اس لیے ہے تاکہ دین اپنے مہور میں آ جائے اسلام اپنے مہور میں آ جائے امت اپنے مدار میں آ جائے جو مدار سے ہٹ گئی ہے سرک گئی ہے بہک گئی ہے بھٹک گئی ہے یہ سب اپنے مہور میں آ جائیں کس طرح آئیں صرف آئیں مزار پہ اکٹھیں ہوں اور دعائیں مانگ کے واپس چلے جائیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کس مزار پہ جاتے ہیں یہ ہر مزار پہ حاصل ہو جاتا ہے وہاں جائیں اللہ کو واسطہ دیں وسیلہ پیش کریں اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے وہاں سے اپنی حاجات مادیات خواہشات دنیا سب وصول کر کے آ جائیں لدے پھندے واپس آئیں آپ ہر چیز اللہ سے مراد لے کر انسان کی گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں بیماریاں شفا پا جاتی ہیں اور گمشدہ افراد مل جاتے ہیں اسیروں کی رہائی ہو جاتی ہے سزائی معاف ہو جاتی ہیں ہوتا ہے انسان کی توجہ ہے انسان کا استغاثہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور جب ان ہستیوں کے نام سے پیش کرتا ہے مقدس ہستیوں کے نام سے پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کربلا اس کے لئے نہیں روانہ کیا جا رہا رسول اللہ کا مزار زمین پر سب سے افضل مزار مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس سے زیادہ مقدس مزار اس رتبے میں کوئی نہیں آتا باقی آل رسول ہیں شاخ رسول کی فر رسول اللہ کی اصل وہ شجرہ جس کے تفیل خدا وآلہ نے ہمیں نعمت اہل بیت عطا فرمائی ہے وہ ذات گرامی رسول اکرم ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ احتمام اس طرح کا کریں زیارت سیدوشوہدہ کے مزار پہ کیوں جائیں نہ ان امور کے لئے جو مشترک ہیں باقی مزار کے ساتھ بلکہ اس مقصود کے لئے اس عامر کے لئے جو مختص ہے سیدوشوہدہ کے ساتھ جس کے خاطر خود آئمہ ہدا قصد کرتے اور زیارت سیدوشوہدہ سے مشرف ہوتے تھے وہ اصول ہیں اصول دین اصول قرآن اصول اسلام جن ستونوں کے اوپر دین کو اللہ نے قائم کیا ہے اور جو امت نے ترک کر دی بھول گئے سیدوشوہدہ نے ان اصولوں کو زندہ کیا ان اصولوں کو احیاء کیا ان اصولوں کا تعرف کر وایا اس مردہ مدفون حقیقت کو پھر سے اجاگر کیا عزیزان جب اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے وسیلے ہدایت کے وسیلے اپنی نشانیاں نجات کی نشانیاں فرعونوں سے نجات کی نشانیاں جب خدا کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے اس وقت انہیں وادی مقدس توہ میں بولاتا ہے اور اپنی اسلحہ دیتا ہے ان کی اپنی لاتھیوں کو ان کے لئے اسلحہ بنا دیتا ہے اور وہ نور ان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ نور یہ نہیں ہے کہ انہیں جاپان اور جرمنی کی بنی تارچ بنا کے دے دیتا رات کو کام آئے گی بلکہ اس کے اپنے نفس کی نورانیت اس کے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے مسلمانوں کی نساب کی کتاب میں لکھ دیا ہے فرعونوں سے نجات کے لیے موسیٰ تیار کرنے کے لیے وادی مقدس توہ ہے اس وادی مقدس توہ میں موسیٰ جیسے پاک صفت آئیں اور آ کر اپنی خدا کی بارگاہ میں جلک دیکھیں نشانی دیکھیں اور پھر اس کے بعد منشور بھی لے کے جائیں اپنی ملت کی نجات کے لیے اور اسلحہ بھی لے کے جائیں وہی جو لٹھا لاتھی اپنے ہاتھ میں ہیں اپنے دشمنوں کو سرکوب کرنی کے لیے اور ید بیضا بھی لے کے جائیں اللہ کی روشن اور واضح نشانی لینے کے لیے کربلا وہ وادی مقدس توہ ہے جس پر تمام ملت اسلامی کو دعوت ہے اس وادی کی طرف جاؤ اگر فرعونوں سے نجات چاہتے ہو لیکن پاکیزگی شرط ہے نور خدا دیکھنا کربلا میں شرط ہے وہ اسا دیکھنا شرط ہے امام خمینی نے اسی کربلا سے سب کچھ لیا ہے امام نے فرما ہر چداریم اس سید شہدہ داریم جو ملا اسی نور تور سے ملا اسی سہرہ تور سے ملا اسی کربلا تور سے ملا اسی تور آشورہ سے ملا ہر چداریم اس سید شہدہ داریم جو بھی ہے حسین سے لیا ہے جب ایک موسی کربلا میں جاتا ہے مشرف ہوتا ہے مزار حسین ابن علی سے اقدباس کرتا ہے خدا سب کچھ دے دیتا ہے لیکن نہ کہ مدد بیرونی ممالک کی مدد تمہیں پہنچے گی نہ بلکہ وہ ید بیزا وہیں پہ عطا ہو جاتا ہے امام خمینی کو ید بیزا وہیں وہ عصا ان اصولوں کی شکل میں وہ عصا عظم ہے وہ عصا ارادہ ہے وہ عصا انسان کے اندر ہے کربلا عظم ساز میدان ہے میدان عظم ہے نہ میدان بازم ہے میدان عظم ہے